دلی میں مکہ مندری بوبیش بغیل اور پی ایل پونیا کی کانگریس سردکش راہل گاندھی سے ملاقات کے بعد یہ چرشہ زوروں پر ہے کہ راہل گاندھی نے امرشیت بھگت کو نیا پردیش سردکش بنانے پر مہر لگا دی ہے چرشہ یہ بھی ہے کہ نگم منڈل کے پدوں پر بھی مہر لگ گئی ہے حالانکہ اس کی گھوشنا نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کسی نے پشتی کی ہے اپنے دلی پراباس پر مکہ مندری بوبیش بغیل نے پی ایل پونیا سے ملاقات کی ہے اس کے بعد دونوں نے تاقریب آدھے گھنٹے سے زیادہ راہل گاندھی سے ملے لوکسوا شناب میں ہار کے بعد یہ افشارک روپ سے راہل گاندھی سے پہلی ملاقات بتائی جا رہی ہے ملاقات کے بعد پی ایل پونیا نے سنکت دے دیئے ہیں کہ سنگٹن کو لے کر چرشہ ہوئی ہے تو آپ کو اتا رہے راہ پور سے ایک حبر ہے جہاں پر دلی دورے پر مکہ مندری بوبیش بغیل گئے تھے اور دلی میں پیدیش شددش کی نام پر منتن ہوا ہے روپیش گپتہ ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے لیے راہ پور سے فون لائن پجھوڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ مدر تا روپیش کیا کوئی جانکاری ہے دلی میں پیدیش شددش کی نام پر منتن ہے دیکھیں منتن نہیں ہے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب ہوا کی نہیں ہوا بڑا سوال ہے یہ لیں چرچہ وہ آبادار گرب ہے کہ امرجید بھگت کو پیدیش شددش بنانے کے لیے منتروری مل گئی ہے لیکن یہ صرف چرچہ ہے جب اس بارے میں امرجید بھگت سے ہم نے بات کی پیل پونیا سے بات چیز کی تو دونوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا امرجید بھگت نے کہا کہ مجھے کوئی جانکاری نہیں ملی ہے پیل پونیا کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے سنگٹھن کو لے کر کے ضرور چرچہ ہوئی ہے لیکن وہ پتے نہیں کھول رہے ہیں کہ دراصل پر دیش شددش کو لے کر کے کوئی بات ہوئی یا نہیں اور اس میں نیا توسٹ یہ آ گیا ہے کہ آج ٹی اے سنگ دیو دلی پہنچ رہے ہیں اس کا ایک راجلتک ارث بھی ہے راجلتک ارث یہ ہے کہ ٹی اے سنگ دیو اسی سرگجہ سے آتے ہیں جس سرگجہ سے امرجید بھگت آتے ہیں یعنی کہ کہیں یہ بھی چرچہ ہے کہ امرجید بھگت کو آگے کر کے ٹی اے سنگ دیو کو انڈیریکٹلی اٹیک کیا جا رہا ہے اور ٹی اے سنگ دیو کہیں نہ کہیں اس بات کو سمجھ رہے ہیں ان کے سمرتھک کم سے کم سمجھ رہے ہیں تو کیا آج ٹی اے سنگ دیو سے جب میں نے بات کی تو ٹی اے سنگ دیو کا یہ کہنا تھا کہ سنگ دن کو لے کر کے تو میری کوئی چرچہ ہوئی نہیں لیکن ٹی اے سنگ درب میں ہی چرچہ کرنی ہے ریپورٹ دینا ہے ان سے انسسٹ کرنا ہے کہ وہ ادھیاکش بنے رہے اور لوگ سبا چناؤں کے بعد پہلی ملاقات ہے ان کے پاس پروہار بھی تھا اور عیسیٰ کا کچھ دنوں کے لیے اور جھارکھن کی کچھ ذمہ داری بھی کچھ دنوں تک انہوں نے سمجھ لی تھی لیکن یہ ملاقات ریادیٹسک روپ سے کافی اہم ہے پی اے سنگ دیو کے ساتھ جا رہے ہیں راہو گاندی سے ملنے کل وہ بوپیش بگھیل کے ساتھ گئے تھے تو یہ بھی اپنے آپ میں مہتبون ہے کہ ملاقات کا یہ کارکرم ٹی اے سنگ دیو کا تھا لیکن اس کارکرم میں پی اے سنگ دیو بھی شامل ہو گئے ہیں تو اس کے کیا معنی نکالے جائیں کیا ٹی اے سنگ دیو کو آپتی ہے امرجید بھگت کو لے کر کے کیونکہ جب امرجید بھگت کو منتری منڈا پر شامل نہیں کیا گیا تھا تو چرچہ یہی تھی کہ ٹی اے سنگ دیو ناراض ہیں اور اسی کی وجہ سے ان کی منظوری نہ ملنے کی وجہ سے امرجید بھگت شامل نہیں ہو پائے لیکن اس کے بعد راہو گاندی سے مچید بھگت نے دلنے میں ملاقات کی اور راہو گاندی نے کہا کہ انہیں ایک ذمہ داری ملنے والی ہے سنکیت سے پردیش عدیقش کے لیکن وہ معاملہ چکی ٹل گیا اس لیے کیونکہ لوگصدا کے چناؤں سر پر تھے اور کانگریس کوئی جوکھن نہیں لینا چاہتی تھی کہ جو ویکتی سنگتھن کو پہلے سے جاننا ہے مکی منتری بوپش بغیل وہ کنٹینیو کرے لیکن اب جبکہ چناؤں میں ہار ہو چکی ہے سامنے نگری نکائے اور گرامیڑ نکائے کے چناؤں ہیں تو اس کے مدنظر اب پردیش عدیقش کی ضرورت محسوس کی جاری ہے کیونکہ ایک ویکتی سرکار کے ساتھ سنگتھن کو چلائے یہ بہت آسان کام نہیں ہے لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ نئے پردیش عدیقش ہی نیویٹی ہو سنگتھن میں جو لوگ لمبے سمیہ سے کام کر رہے ہیں ان کو مندل اور نگم میں ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ وہ بھی ایک ریسورس بن سکیں وہ بھی ایک پاور کے ساتھ لوگوں کے بیچ جا سکیں اور سنگتھن کو اس کا فائدہ ملے کانگرس پارٹی کو لیکن اب جو یہ ملاقات ہو رہی ہے ٹی اے سنگھ دیو کی یہ بہت مہتکون ملاقات ہے اور اس ملاقات کے بعد وہ کیا کچھ کہتے ہیں کیونکہ ٹی اے سنگھ دیو عام طور پر کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں تو اگر اس ملاقات کے بعد بات میں کوئی بات آتی ہے تو پھر سمجھ میں آگیا کہ دراصل اس ملاقات کے معنی کیا ہے کیا صرف ایک آپچاری کے ملاقات ہے یا پھر کہانی کچھ اور ہے سلیہ بہتا شکریہ روپیش جانکاری کے لیے